یہ جو ہنزہ ہنزہ کر کے آپ نے پیٹی آئی والے آپ نے آپ کو حسیت دیا کرنل صاحب آپ کے سونی کوٹ کا ہے آپ کے گلگت کا ہے اس کا گھر ہی نہیں ہے وہاں پہ اس کے مفادہ نہیں ہے یہ فتا اللہ کے جلسے میں جا کے کہہ رہا تھا کہ میں تو آپ کا نمائندہ ہو تو وہ ہنزہ کا کانس ہے آپ کے یہ دلشات بانو یہ تو آپ کے ذلفقار آباد ہے پتہ نہیں یوٹیال میں رہتی ہے اس کا ہنزہ میں تصور نہیں ہے نام نہیں ہے نشان نہیں ہے آپ نے اس کو ہنزہ کے خاتے میں ڈال دیا اور ہنزہ کے قوم کو کیا دھوکہ دینا ہے ہم نے چونٹ میگا وارٹ کا ایک پاور پروجیکٹ آتابات جل پر رکھا ہے ابھی میرے پاس میرے موبائل میں ابھی اپلوڈ ہوا ایک پہلا خرشید صاحب نے وزیراعالہ صاحب بزدار ٹو نے ابھی اپ ڈیٹ کیا ہے آپ کا پی ایس ڈی پی تو چھوڑو آپ کے ایک نیک میں یہ ریکمینڈ ہی نہیں ہوا آپ نے چپرسن چپرسن کے قوم کے نو ووڈ نو روڈ کے نام پر خواتین ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ جو دوکھا کیا جو فراد کیا جو سادہ لوگوں کو بے حقوق بنایا آپ ان کے چھپن کلومیٹر کا روڈ رکھ لیتے آپ دیکھو نا شہرہ نگر بن گیا ہمیں خوشی ہے آفرین ان کے امینز کو ان کے الیکٹبلز کو یہ ہوتا ہے کیا ہمارے یہاں پر شناکی کا شناکی کا شہرہ نہیں بن سکتا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این میں ہوں شبیر میر ناظرین پروگرام رو پر رو میں آج ہم اندر کے کچھ مسائل کے اوپر بات کریں گے کچھ سیاسی کچھ معاشی کچھ معاشرتی کچھ تجارتی ایشوز ہیں جن کے اوپر آج ہم نے پروگرام میں خصوصی دعوت دی ہے ریحان شاہ کو جانی پہچانی شخصیت ہے ناظرین یہ اس لیے بھی اس سے پہل ہے کہ میں ان کا تعریف کروا دوں جو کہ ان کا اس وقت موجودہ تعریف ہے پرانا ان کا یہ تعریف ہے کہ یہ کسی زمانے میں صحافی بھی رہے ہیں لکھاری اور جو ڈپٹی چیف ایکزیکٹیو ہوا کرتے تھے گلگت بلتستان کے آج سے تقریباً یہ کوئی دس سال پرانی بات ہوگی ایکزیکٹ وہ بھی پوچھیں گے ریحان شاہ سے تو اس وقت پرسنل سٹاف آفیسر بھی تھے اس وقت کے جو ڈپٹی چیف ایکزیکٹیو تھے میر گزم فرق کے آج گل پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے چیف اگنائزر ہیں جللہ ہنزا کے اور مرہ خانمہ کافی ہے ریحان شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمارا پروگرام میں سب سے پہلے یہ تو بتائیے تھوڑا سا صحافت بھی کی آپ نے پھر پولٹیکس تو نہیں بیورکرسی کے اندر بھی آپ رہے ہیں پھر آپ آگئے تجارت کو بھی چھوڑیں ڈائریکٹ آپ آگئے پولٹیکس کے اندر بڑا ڈائیورس ایکشبیریان صاحب کا ہے کس طرح یہ بھول بھولیوں سے آپ گزرتے گزرتے شبیر بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا چند چیز کی تصحیح کرنے کے بعد پھر آپ جی 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 یہ بالکل دی ہوئے چونکہ ڈپٹی چیف اگزیکٹیو کے بعد گورنمنٹ نے اس پوسٹ کو اپگریڈ کیا تھا اور اس کو چیف اگزیکٹیو بنائے تھا ٹھیک ہے تو جو آج وزیرالہ ہے تو میں ان کا پرنسپل سٹاف افسر تھا پھر پاکستان مسلم لیگ نہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا میں زلہ ہنزہ کا چیف ارگنائزر ہوں تھا رہی بات ظاہر سے بات ہماری سٹوڈنٹ لائف جب میں کالج میں گیا تو بڑے حیرت ہوگی میں مختصر بتا دوں گا میں پختون سٹوڈنٹ پیڈریشن میں تھا تو وہاں سے پھر کراچی یونیسٹی گیا وہاں نورڈن ایریا سٹوڈنٹ اسوئیشن اس کے بعد سے پھر مجھے یہاں آنا پڑھا اپنے علاقے میں گلگت بدستان میں تو مجھے یہاں پہ شروع میں میں ریڈیو پاکستان میں کوئی چار سال میں نے پروڈیوسر کا کام کیا ریڈیو پاکستان میں وخی برنامہ ہے صدای باہم دنیا اس کے بعد ایک میرٹ کے طور پر ایک ٹیسٹ انٹریو ہوا اور میں اس میں پرنسپل سٹاف افسر ٹو ڈیپٹی چیف دن چیف اگزیکٹیو منتخب ہوا اور وہاں پہ میری مزاج نے میری حرکات و سکنات میرے وہ سیاسی فکر نے وہاں سے مجھے بے داخل ہونا پڑا اور وہ پیپس پارٹی کی ہم نے تھے پولیٹیکل ایکٹوائنزیشن بیسیکلی کیس تھا تو اس وقت سیاسی جو میری مزاج بنی تھی اور اتابا ڈیزاسٹر جب ہوا چار جنوری دو ہزار دس کو ایک بہت تباکن حالات ہنزہ میں سپیش کے گو جال کے لوگوں کے ساتھ ہوا تو اس میں ہم نے پھر وہاں مجبوراں کوئی سیاست کی بڑیات پر نہیں وہاں سے پھر ہمارا ایک طرح سے اپنا کیریئر بن گیا اب باقاعدہ طور پر میں پاکستان مسئلنگ نون مزاج کی آپ نے بات کی آپ نے ابھی بتایا کہ پختون سروڈن فیڈریشن ایک جیکٹ ورڈ یہی ہے جس کے مزاج میں کچھ بیچینی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہنزہ سے تعلق آپ کا نظر نہیں آتا ہے کشورٹ سے کچھ زیادہ آتا ہے کیا ہو جائے نہیں بیسیکلی مزاج ہنزہ کی مزاج تو خیر آپ جانتے ہیں کہ ہنزہ میں چونکہ جو پلٹیکل ہمارے وہاں کہ ہنزہ کا مزاج ہے وہ بیسیکلی پلٹیکل ہے نہیں سیاسی نہیں ہے ہم غیر سیاسی طرز پر سیاست کرتے ہیں اور چونکہ ہم نے کہا سٹوڈن پالٹیکس کی ہے تو ہم ریزیسٹنس کو بھی ایک ڈائلوگ کو بھی ان کو متواتر چلاتے ہیں تو بہت سارے دوستوں کا خیال ہے کہ آپ کو ہنزہ میں مطبعہ تو آپ بائی نیچر ہنزہ کی سیاست کے طرز پر سیاست نہیں کرتے ہیں اور آپ ریزیسٹنس ایک اگریشن کے طور پر سیاست کو لیتے ہیں تو میرے شاہد سے یہ میری ذاتی فکر ہے کہ ہنزہ میں چونکہ نون پلٹیکل طرز پر پالٹیکس کی جاتی ہے جس کا میں قائل نہیں ہوں اور میں بہت متواتر یہ ذکر بھی کرتا رہا ہوں کہ ہنزہ میں آپ کو سیاست کرنا ہوگا جس پہ اپوزیشن کا ہے گارمنٹ کو فورس کرنا ہے جہاں آپ کے حلق تلفی ہو اس کے آواز بلند کرنا ہوگا آپ کو تھانہ کے چیری میں جانا ہوگا آپ کو ایون دو جیل بھی جانا پڑے گا میرے خاص یہ طرز عمل ہنزہ میں نہیں ہے اور ہمارا مزاج اس کے پر خلاف ویسے وہ کیا وجہ ہے مختصر ان کو بتائیں شبیر بھائی اس کے بہت سارے ریزن میں سے چند بنیادی چیزیں بتا دوں کیونکہ ڈیٹیل میں آپ بتا دوں ہنزہ میں چونکہ آپ کو پتا ہے ہم جو کمیونٹی ہنزہ میں رہتے ہیں بے خصوص اسمائلی کمیونٹی ہم بہت ایک تو ہمارے انسٹیٹویشن جو امامتی ہطارے ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ سپریس رکھتے ہیں پریشر میں رکھتے ہیں اور امام کا فرمان ہوتا نہیں ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے تابداری کرنی کمیونٹ سیکٹر پر نہیں رہی ہے ہم انجو کی طرف زیادہ رجوان رہا ہے انزہ میں سپیشلی تو جس کی وجہ سے میرے خیال سے جو یہ ہمارے مزاج میں شامل ہو گیا ہے تو یہ بنیادی وجوہات اس کی ہے پھر ہم ورچول سوسائیٹی میں رہتے ہیں انزہ کے نوجوان فرسٹریشن میں رہتے ہیں ضرور آپ نے فیس بک پہ آپ نے ویڈسیپ پہ ٹیوٹر پہ انقلاب برپا کر کے ریاستوں کے ریبنڈ باجہ بجاتے پھر آپ زمین پہ دیکھتے ہیں شاہر تو آپ کے معاملات وہی کمی ہیں تو بہتر ہے اگر ہم کرنل ساپ کی جیت کو دیکھیں تو یہ جو ریزیسٹنس پاک قسم کی سیاست ہے پھر فائدہ والی یہ ہے شبیر میں دیکھیں پاکستان میں عمومی طور میں تحرک انصاف کی بات کرتا ہم ہنزا کا عمومی مزاج تو میں نے آپ کو بتا دیا جس طرح سیلیکٹر اور الیکٹرز کی بات ہو رہی ہے ہنزا کے کسی بھی بچے سے پوچھے کہ تحرک انصاف اور وہ بھی کرنل صاحب اس کا مزاج اور اس کی ماضی کے الیکشن کے بعد اس کا طرز عمل ہنزا کے قوم کے ساتھ کیا رہا ہے وہ تو یہاں ہے لیکن پھر وہ یہ بات ہے کسی کا ہاتھ پکڑ کے جس کو چلنا نہیں سکھا ہے اس بغل میں ہار ڈال کے اس کو آپ چلا 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 کے کسی ایوان تک پہنچانا چاہے تو وہ تو آپ شیرخ اور بچے کو پہنچا سکتے اور کرنل صاحب کو اسی طرح گلے میں ہار ڈال کر بغل میں ہار ڈال کر ایوان میں پہنچایا گیا ہے اور اس کو وزارت دی گئی یہ الگ بات ہے کہ کرنل دیا تو بیسیکلی کرنل صاحب ایک نالائق نائل سیاستدان ہے سیاستی نائل نہیں جس میں کوئی شک نہیں سیاستی مخالفت ان کے ساتھ آپ کے رہے گی حالانکہ اب تو الیکشن اور ہو چکے اب تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مل کے کام کریں کیونکہ ہنزا کا فیوچر ہے اور کرنل صاحب سے ہے نہیں یا میرے اور زمین کا کوئی تنازہ نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح بزدار کی حکومت پنجاب میں ہے وزیم اکرم پلس یہ تو وزیم اکرم پلس پلس اور بزدار تھی ہے ادھر کتنے بزدار ہیں ہمارا بزدار چونکہ اس کے اختیارات دیکھیں اور الیکٹیبلز کے لیے اختیارات تھے جس کو گنڈا پور نے اس طرح اٹھا کے اسلام آباد لے گیا اور اس کو اکھٹ پتلی بنا دیا تو اس کے لیے ہم اس کو بزدار ٹو کہتے ہیں جس طرح بزدار صاحب کو ٹیلیفون آتا ہے تو وہ کھڑے ہوتا ہے یہ اس وزیرالہ پوزیشن یہ اب اس کا دو ہاتھ آگے ہنزہ کے قوم نے جس کو متخب نہیں کیا لیکن وہ ایوان میں موجود ہیں وہ بزدار ٹری ہے آپ یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ ورکنگ لیشن کیا مسئلہ پی ایس ڈی پی میں تین سو ستر عرب روپے کا پیکج گرگر بلدستان کو ہے اس پیکج کی بھی حالت شروعی ہوگی جو گیارہ سو عرب روپے آپ نے کراچی پیکج کو دیا تھا جس ان کو ٹککا نہیں ملا ایک سیاسی گہمہ گہمی تو پیدا ہو گئی مجھے بتائیں آپ نے اسی کرنل جس بزدار ٹری کہتا ہوں اس میں پچپن کروڑ دی چون کروڑ کچھ کروڑ ہمارے پاس ایک آیا ماؤنٹینرنگ سکول اس ماؤنٹینرنگ سکول میں گرگر بلدستان اور بن خصوص ہنزہ میں اس کی کیا ضرورت ہے میرے اور آپ کے خون میں تو بلڈ میں شامل ہے بھاڑ پچڑ نا برف کی چوڑی اثر کرنا کرنا ہم یہاں آکے اچھے موسم میں ٹریننگ بھی کریں گے اور فائدہ ہمارے گلگت بلدستان یا ہنزہ کے عوام کچھ کا ٹکے کا نہیں اب حیرت ہوگی سر ماظر کے ساتھ آج آپ کو میرے میں وصوخ سے نہیں کہہ سکتا آپ اس کی تصحیح ضرور کریں پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے ہماری اطلاع یہ کہ یہ چوون کروڑ روپے ملے تھے اس کو بھی چار تقسیم کیا ایک غزر کو گیا دو بلدستان کو گیا اور ایک اور جگہ میں جا کے یہ بھی چار تقسیم ہو گیا وزیر سیاحت نے اس پر اعتراض کیا کہ میں نے رگڑ رگڑ کے اسلام آباد سے پروجیکٹ کے پروجیکٹ ہوتے کیا ہونا چاہیے تھا دیکھیں نا سر ہنزا آپ برا نام آنے گرگت بدستان کے ہمارے ساتھ ہم ایک گھر کے لوگ ہیں پاکستان کو سیاحت کے شعبے میں ہنزا کی وجہ سے جانتے ہنزا میں آج بہتر گھنٹے کی لوٹ چڑھیں گے تاریکی میں لوگ بیٹھے ہیں آتاباد اتنا بڑا جیل بن گیا جس میں ہمارے چار سو ستا ون گر رو ہے چھوڑ دے اس کو آپ نے وہاں کے دو میگا وارٹ پر پہ پہ تجربہ کیا گیا ہے گھلگت بدستان کا فسو میں اور ایک خسرو آتاباد کے بلکل امیڈیٹ یہ آٹھ ماہ میں چاس بیٹھ کر لیتے آپ انویسٹری کے کیمپس جو ہم نے لیا ہماری پارٹی نے لیا ان کے قوم کو توفہ دیا وہ کر لیتے آپ نے چپرسن چپرسن کے قوم کے نو ووڈ نو روڈ کے نام پر خواتین ماہ بہن بیٹیوں کے ساتھ جو دوخہ کیا جو فراد کیا جو سادہ لوگوں کو بے حقوق بنایا آپ ان کے چھپن کلومیٹر کا روڈ رکھ لیتے آپ دیکھو نا شہرہ نگر بن گیا ہمیں خوشی ہے آفرین ان کے امین ایز کو ان کے الیکٹبلز کو یہ ہوتا ہے کیا ہمارے یہاں پر شناکی کا شناکی کا شہرہ نہیں بن سکتا ہے کیا ایکسپریس میں نہیں بن سکتا ہے کیا آلٹرنیٹ میں آپ کو بتا دوں آپ ہنزہ کے ساتھ یہ غانت ہو رہی ہے یہ سازش ہو رہی ہے کہ کیکیچ کی ڈائیورجنگ بھی کر رہے ہیں آپ اس وقت قرون اولا کے زمانے میں جائیں گے کرنل صاحب اور پی ٹی آئی کے دور میں جہاں سے یہ بن رہا ہے یہ جائے گا گھنیش لنگ کرے گا یہ پھر یہاں اچار بیچیں گے یہ کرنل صاحب کی مہربانیہ ہیں دوسرا آپ نے یہاں کے کمیونٹی کے ساتھ بہت سارے وعدے کی یہ چھوٹے آپ فرض کر رہے ہیں یہ چار پروجیکٹ چار میں تقسیم ہوگا آپ پینٹالیس کروڑ بے ہمارے دو پروجیکٹ بنتے تھے پاور کے یعنی دو میگا وارٹ پسو دن والا دو میگا وارٹ ران آف دریو کسر آتاباد والا آپ کے گریٹر وارٹر سپلائی دیکھیں نا سارے ہونزہ کے قوم کے ساتھ اس وقت سنٹر کے ہونزہ آپ کو پتا ہے خوش سالی کا ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ جگہ جو گرین ہوا کرتا تھا آج وہ تباہ حال ہے آپ گریٹر وارٹ سپلائی کہ ہم نے پروجیکٹ رکھا ہے اور ہونزہ کے قوم کو کیا دوکھا دینا ہے ہم نے چون ہنزل پروجیکٹ رکمیڈ ہوا اور یہ مجھے بتا ہے ہونزہ کا ضرورت جو ہے پندرہ میگا آٹی میکس آپ بنارے چون وہ باقی ماندہ بجلی کیا کریں گے آپ وہ کو تھیلے میں لے جا کے ہونزہ میں گلگت میں سکردو میں یا غزر میں دیامر میں آپ گریٹ ترقیاتی عامل سے دور رکھ چاہتے ہیں تو میرے خاص یہ ابتدا ہے شبیر بھائی سوئی چلی بہت ساری چیزیں مسائل آپ نے بتا ہے آپ نون لیگ کی طرف سے آپ تو ایک ہی وہ ایک ببانگ تحل ایک جنبش قلم سے اس طرح ریوالوی گرسی پہ دو چھٹکی مار کے دستخط کر چار مگر بجلی دے سکتا ہے کون دے رہا ہم نے پٹ اپ کیا کنال صاحب کے پاس بھی گئے اس کو سپورٹ کے لئے کہ ڈی فر ہو گیا آپ چھپرسن کے لوگوں کا دیکھو نا آپ نے جو وعدہ کیا وہ ڈیزارو کرتے ہیں جس کو تکلیف ہوتا ہے وہ کہیں سے اسرہ ڈوٹتا ہے انہوں نے کہ یہ حکومت میں ہے دوسرا بڑے ایماندار دیندار فلان بستان کر گیا ان کا پروجیکٹ تھا یہ بنتے ہیں چھپن کلومیٹر کروڑ یہ بنتے 88 کروڑ میں میٹرلنگ زمود خون تک آپ رکھ لیں شہرہ شناکی ایکسپریس وے اس کو رکھ لیتے تو الٹرنیٹ ہے کیج کا بہت سارا مسائل میں راستہ بند ہوتا ہے آپ وہاں سے رکھ لیں جس پہ آپ نے وعدہ کیا تھا ریان صاحب مجھے یہ بتائیں ٹھیک یہ تو نہیں کر رہے ہیں آپ کی حکومت تھی میر صاحب رانی صاحب تھی شاہ سلیم تھے آپ خود ہیں اپنے دور میں کیا کیا ہنزا کی اگر سیکٹر وائز بات کرتے نا ہنزا کی بیسیکلی اگر مختصر بتائیں بتمئین انسان جس طرح کے اختیار ہمارے پاس تھا ایک گھر میں تین عہدے تھے جو ہونا چاہے تھا بانگتہل کہہ سکتا نہیں ہوا لیکن اگر تقابلی جائزہ لے دسٹرک وائز ترقیق عمل کا تو ہنزا نے بیش با ترقیق کی آپ نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ نگر سے میرے قائد نے اپنے زبان سے مبارک سے کہ اور تمہیں ایمپلیمنٹ کر کے دی آج تمہارا ڈسٹرک ہے آپ نے کہا جی گوجال کو سب ڈیویجن بڑھا چھٹکی میں لائے آپ نے کہا جی شنہ کی تحصیل بناؤ ہم نے آرڈر نکالا یہ ہمارے وہاں دوستوں کی کمزوری رہی ہے ہم اس کو ابھی بھی عمل درامت چاہتے ہیں آپ بتائیں چھپرسن کے عوام کی جہاں بات کرتے ہم نے 1 مگا کا پروجیک جس میں 45% کام شروع ہو چکا ہے ہم نے کسر اتاباد لیک میں پیس ڈیپی پروجیک دیا سر شبیر بھائی آپ جانتے ہیں ایسے ٹریٹ کے ایشوز ہیں پاک چینہ بارڈر ٹریٹ یہ کیا مسئلہ چلا آ رہا ہے مجھے بڑے حیرت ہوتی ہے میں چونکہ ہنزا ہوں ہنزا آپ کو پتہ گیٹ وے پہ ہم گرگت بلدستان والے بلخصوص اور بلوم گو جال والے ہنزا والے اور پاکستان کے ساتھ چین کی دوستی ہے وہ ہماری تاریخ سے پرانی نہیں آپ تو 1947 میں پاکستان بنا ہمارے 300 سالہ تاریخ ہے چینہ کے ساتھ تعلق کا وہ بھی پروفیشنل ڈپلمیٹک اب آتے ہیں آج کے چینہ کے تعلق جس کو آپ بہر رہے عرب سے پتہ نہیں کتنا گہر اور ہمالیہ اور کرٹو سے کتنا اونچ ہے میں بڑا حیرت زیادہ ہوں ٹھیک ریاست چونکہ ہمارے ریاستے کمزور ہوتی ہے ہم بھیک مانگتے اور جو بھی ہمیں بھیک دیتا ہم اس کو فلوٹ کرتے آج آپ حیرت ہوگیا آپ کو بیس ماہ سے تجارت سے وابستہ لوگ وہاں تقریبا 600 سے زائد ہمارے جو تاجر برادری جو بیگیج کا کام کرتے جو کلیرنس کا کام کرتے وہ مقامی بارڈر کمیونٹی ان کو آپ نے بیرزگار کیا ہم نے چائنہ سے آپ پاکستان کے فوران آفیس کو چائنہ بیسی نے دیا ٹورزم کو آپ پچھلے سال دو سال چکار کے لئے اور اس میں سیاحت کو پاکستان برس آتے ہیں وہ اس بارڈر کے سال سیل بنانے کے لئے پاک چائنہ دوستی کا گیٹ آپ نے ان کو سوچ سے اوپر جانے نہیں دینا یہ چائنہ کے امیسی نے لکھا ہے اور اب ایک طرفہ کھول رہے یہ کیشی دوستی ہے کہ آپ ایک طرفہ کھولتے ہم نے چائنہ کو ہم بلی ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ بارڈر کو دو طرفہ کھولیں سخت سخت سوپی کے تیر ہم سے مراد کیا ہے ہماری جو مطالبہ ہے اس سے واپستہ امائدین بھی ہے گرگت پاکستان بھی ہے پاکستان کو ایک بڑا سویشن کی طرف سے کہ آپ دو طرف کھولیں ورنہ آپ کو سوال کرنے کا حق پہنچتا ہے کہ چائنہ کے ساتھ یہ دوستی کیسی ہے انڈی کا ایران سے تافتان کھولا چمن کھولا کھولا وہاگا کھولا پاکستان ہم ناک کے نیچے ہم بارڈر میں بوک مر رہے اور ایک ویکسین نہیں تو ہم نے اسے مطالبہ کیا ہے کہ آپ کے دوست ہے بارڈر کمیونٹی کے لوگ ہیں ہنزہ ہے گرگت بلدستان ہیں ان کے لئے کچھ تھوڑا سا ریلیف تو کرو تو آپ قانون سے ہٹ کر اپنی دوستی کا تقاضی ہے یہ دوستی کا تقاضی ہے کہ بارڈر کھول دو دو پھر ہمارے چیمبر کے کچھ وہی مافیا ٹائپ کے لوگ خونجراب نیشنل پارک میں جہاں کیبل لگانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے آپ نے پورا چائنا کے لئے بیس کارال زمین اگویٹ کر کے وہ نیشنل ریسورس نیشنل پارک کے قوانین کدھر بھڑھ میں گیا تو یہ ان چور لوگوں کی ان مافیا کے لوگوں کی اس علاقے کے اس گلگت بلدستان کے سیاد پڑھ دکھا ہے اس کو ہم کسی بھی قیمت میں قبول نہیں کریں دو ترفہ کی بات آپ کر رہے ہیں تو دو ترفہ مراد یہ ہے کہ آپ یہاں سے چائنا نہیں جا سکتے ہیں کاروگار نہیں سکتے مال نہیں لے سکتے یہ بات ہے دو ترفہ جو 1984 کا پروٹوکول اگریمنٹ ہے پاکستان کے اور یعنی گلگت بلستان کے اور سنگھ یانگ پروانس کے ایکسپورٹ کرتے وہاں سے صرف مال آئے گا ٹاپ میں ڈیمپ ہوگا وہاں بنائے ہیں اس میں دیکھیں میرے خیال سے تو بہت سار دیکھو ہنزا کے مسائل پر بات کریں نا تو در ہم بڑے فرسٹریٹی ہے اس وقت ایک تو یہ نا کہ انسان ایفرٹ کرتا کوئی بھی پلیٹکل ایفرٹ کرتی ہے تو اس کے نتائج نہیں آتے تو آپ کو تکلیف آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ یقین کریں کہ اس وقت آپ اس دور میں دو ڈاکٹر ہمارے پاس ہیں میں نام نہیں بتاؤں گا ہماری بہنیں ہیں ایک کو آپ نے اسطور پوسٹ کیا گائنیکولوجسٹ ہے آج گائنیکولوجسٹ نہیں اسطور پوسٹ نہیں گئی ایک جنرل سرجن ہے خاتون اپوائنٹ ہوئی ہنزہ کے پیس کیل پہ کام کر آپ نے اٹھا کے لے جا کہ غزر میں اپوائنٹ کروا دیا کسی کے پریشر پر اور ہنزہ میں کوئی نہیں ہے سینتی سٹاف ہنزہ کے ہیلتھ دیپارٹ میں سینتی وریفائی کریں جس فارم سے بھی جائیں ہم نے کرنے سینتیس پوسٹ پہ اس وقت آپ کے لوگ باہر ڈیوٹی کر رہے ہیں گھزر میں کر رہے ہیں دیامر میں کر رہے ہیں سکردو میں کر رہے ہیں انہوں کو لائنہ ہنزہ میں ہیلتھ کی حالت یہ ہے کہ خراب ہے آپ ورش پرسن اور مسگر کے لوگ وہاں سے اٹھ کے گلمت آتے ہیں ویکسینیشن کے لئے آپ شرم کا مقام ہے پی ٹی آئی کی گوہمنٹ کو خدا کا خوف کھائیں بدعا تو لگی گی اور ہم اس کا ہر چوک میں انتظار کریں گے وہ جس طرح چوری سے ووٹ لے آیا اور ہنزہ کو یہ جو ہنزہ ہنزہ کر کے آپ پی ٹی آئی والے آپ نے کارنل صاحب آپ کے سونی کوٹ کا آپ گلگت کا اس کا گھر ہی نہیں وہاں پہ اس کے مفادات نہیں یہ فتح اللہ کے جلسے میں جا کہ رہا چھے لوگوں کو انہوں نے لکھ کے دیا آپ کو اڈوائزر بناتے وہ بیچارے کوئی ذہنی مریض بن گیا کوئی پاگل ہو اسلام آباد میں جے میں رکھتا ہے اور یہ گھنڈا پوری سیاست جس نے ہنزہ کے خاک کو بدتمیزی سے برباد کیا تھا آج وہی لوگ نیم پاگل ہیں اسلام آباد میں پتہ نہیں کس کس گھنڈا پوری ان کے پیچھے دربدر ہیں اور آج وہ ہنزہ کے قوم کے سامنے رسوا ہو چکے سر یہ نور محمد نامی ہمارا دوست ہے ہمارا بھائی ہے ابھی پتہ چلا کیا انہوں نے دوبارہ گھڑ جوڑ کی کرنل صاحب کے ساتھ اور ایک کمیٹی بنا ہے ہماری اطلاع ہے کہ ان کو معاون اخصوصی کا ایک دفعہ پھر جہنسہ دھیا گرہ جو پہلے بھی ان کے پاس قاغذ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی دلچسپ باتیں بلکہ تقریر اس کو ہم کا ہے کیونکہ لوگوں نے بات میں یہی کہنا ہے تو بہرحال آپ نے جو فیکٹس تھے فگرز مسائل تھے آپ نے حنزہ کے حوالے سے برپور ان کی نمائنگی کی امید ہے کرنل صاحب اس سے بہتر کریں گے ہم یہی امید رکھ سکتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر وہ ہیں آپ کو بہت شکریہ ایک بار پھر ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ